نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی لفظ اللہ کے ساتھ پکارنا دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے عبداللہ بن برادہ اسلمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا میں پکارتے ہوئے سنا اللہم انی اسألك بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد اللہم انی اسألك بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد تو آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس نے اللہ کے اس نام کے ساتھ دعا کی ہے جس کے ساتھ دعا کی جائے تو قبول کی جاتی ہے اور اگر سوال کیا جائے تو عطا کر دیا جاتا ہے یعنی بندہ اپنے رب سے جو کچھ مانگتا ہے رب اسے عطا کرتا ہے تو جو شخص اپنے الہ حقیقی کو پہچان لیتا ہے پھر وہ اسی سے مانگتا ہے اور اسی کی عبادت کرتا ہے ایا کن عبدو و ایا کن استعین وہ اسی کی اطاعت اور بندگی کے لیے اسی کو رازی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اگر اس کو رازی کرنے میں کسی اور کو ناراض بھی کرنا پڑے تو وہ اس سے ڈرتا نہیں کیونکہ جو اللہ کو رازی کرتا ہے اللہ سبحانو تعالی اس کی حفاظت کرتے ہیں اور جو بندوں کو رازی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے پھر اللہ تعالی اسے بندوں کے حوالے کر دیتے ہیں ہمارے لیے یہ بہت اہم ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی اللہ رب العالمین کے سپورت کریں اسی کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاریں جزاکم اللہ خیر چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولئے جزاکم اللہ